اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے بلال اور آپ دیکھو میرے یوٹیوب چننل ٹیکنیکل ماسٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ انسان انسانی جسم کے بارے میں حیرانکن معلومات کے بارے میں بات کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں انسان دو ہفتوں تک بغیر کا ہے تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن اگر وہ صرف دس دن کے لیے بھی نہ سوئے تو اس کی موت ہو سکتی ہے دوستو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سونا یعنی کہ گولڈ اس کے پیر کے ناہن میں پایا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ باقی جسم کی نسبت ناہن میں سونا زیادہ پایا جاتا ہے ہماری ناک کا سائز ہمارے انگوٹے کے سائز کے برابر ہوتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس کا دماغ دو سے چار گھنٹے تک کام کرتا ہے دوستو کہ آپ کو پتا ہے پیدائشی آندھے لوگ بھی ہواپ دیکھتے ہیں لیکن وہ اس تصویریں نہیں بلکہ صرف حوشبو جذبات اور چونے کی حساس کو استعمال کرتے ہیں دوستو انسانیاں کو اندیرے سے مکمل طور پر آدھی ہونے کے لئے تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے ڈاگو اپنی ایک آنگ پر پٹی بانتے رکھتے تھے جیسا کہ آپ پرانی پلموں میں دیکھتے ہیں اور جب اندیرے میں جاتے ہیں تو پٹی اتار دیتے ہیں چونکہ ان کی ایک آنگ پہلے سے ہی اندیرے کی آدھی ہو چکی ہوتی ہے اس لئے انہیں اندیرے میں دیکھنے کے لئے زیادہ پرشان نہیں ہوتی دوستو انسان فواب میں صرف اسے دیکھ سکتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی دیکھ چکا ہو چاہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ربخہ ایسی ہستیاں ہے جو بنا دیکھے بھی ہمارے فواب میں آ سکتی ہے اور یہ حقیقت آج تک سنزدانوں کی سمجھ میں نہیں آئی سوئے ہوئے انسان کی نفس کی ربتار تقریباً ان ساڑھ دلکن پیمنٹ ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک عورت کے سر کے بالوں کو جوڑا جائے تو قریباً پچاس میل لمبی رسیب بنتی ہے دوستو انسانی جسم میں سب سے سخت چیز اس کے دانتوں کے اوپر پالش ہوتی ہے ہم سب لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ بچے بنا دانتوں کے پیدا ہوتے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہوا ہے جس کے پیدائش کے وقت بھی دو دانت موجود تھے یہ بچہ آگے چل کر پرانس کا بچہ بانا تھا اس کا نام لوئی جہار دم ہے انسانی جسم میں ہون 75 میل پی گنٹا کی ربتار سے گردش کرتا ہے انسان کا سب سے مضبوط آساب یعنی مسل اس کے دل اور زبان کا آساب ہے پیدا ہش کے وقت بچے کی نفس کی ربتار تقریباً ون ترٹی پائپ درگن پی منٹ ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی انسانی دل بیس منٹ تک کام کرتا رہتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں ہماری آنکھ ہمارے جسم کے ان چند حصوں میں ہے جن کا سائز ہماری پیدائش سے لے کر وپات تک ایک ہی رہتا ہے انسانی دماغ 90% پانی ہوتا ہے انسانی دماغ ایک سو وٹ بلب جتنی توانائی سے چلتا ہے ایک اندازے کے مطابق انسانی دماغ کی سٹوریج کیپسٹی ایک ہزار ٹیرابائٹ ہے یعنی دس لاکھ جی بھی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کے ہمارے ویڈیو پسنے ہوگی اگر آپ لوگ کو ہمارے ویڈیو اچھی لکھتے ہیں تو پلیز اس کو لائک کمر شیئر کر رہے میں ملتا ہوں آپ لوگ کسی اور ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ